پہلا طریقہ آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں دل لگا کے وضو کریں اپنے عذاق کو اچھی طرح دھوئیے صحیح الجامع کی روایت ہے نتیجہ کیا نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء یکفر ماں قبلہ ثم تصیر الصلاة نافلہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں اور نماز نفل بن جاتی ہے جب انسان ہاتھ کو دوتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے غور سے دھوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے چہرے کو دوتا ہے آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے زبان کے گناہ اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دوتا ہے کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان سنیے ازان سننے کے بعد اسی طرح چواب دیجئے جس طرح معزن کہتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اور جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہے من قال حین يسمع المؤزن جو شخص مؤزن کی ازان سننے کے یہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل و ان محمد عبدہ و رسول رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی غفر له زنب رب تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں تیسرا طریقہ آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ امام کے پیچھے تراوی پڑھ رہے ہیں قیام کر رہے ہیں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو نتیجہ کا نکلے گا صحیح بخاری کی روایت ہے سیون ایٹ زیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فأمنو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينًا مَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنبِي جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے معافق ہو گئی اللہ حضور جلال کی طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے چوتھا طریقہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہہ کہ جب آپ رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے اللہم ربنا لک الحمد یہ روایت صحیح بخاری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے سور نے فرمایا اذا قال الامام سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمد جب امام سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہے تو تم کہو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمد فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِ جس کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی موافق کر دیا جائے گا سیون نائن سیکس سحی بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے پانچویں طریقہ جو گناہوں کو موافق کروانے کا بیان کیا ہے دو رکھتے دل لگا کے پڑھئے یہ روایت صحیح الجامع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن تَوَضَّعَ جو وضو کرتا ہے فَأَحْسَنَ الْوضو خوبصورت وضو کرتا ہے سُمَصَلَّ رَكْعَتَيْن پھر دو رکھتے پڑھتا ہے لَا يَسْحُ فِيهِمَا دِل لگا کے پڑھتا ہے کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جایتا ان دو رکھتوں کو پڑھنے کے بعد انام کیا ملتا ہے غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِ رب تعالیٰ اس کے سابق گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چھتا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے صحیح مسلم کے روایت ہیں اللہ ذو جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات تینتیس تینتیس مرتبہ کہتا ہے اور یہ ننانوے ہوئے اور سو کعدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ حضور جلال اس کے سمندر کی جاگ جتنے بھی گناہوں تو معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھوہ طریقہ یہ بیان کیا کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے تمہارے گناہوں کو رب تعالی معاف کر دیں گے وہ کلمات کیا ہیں من اکل طعامن حدیث کے الفاظ ہیں یہ صحیح الجامعے کی روایت ہے جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیے جاتا ہے اور جو شخص جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے نئے لباس کی دعا الک ہے جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ حضر جلال اس کے اگلے پشتے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں آٹھوہ طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح الجامعے کی روایت ہے مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُول روح زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اتنے کلمات جو کہتا ہو الا کفرت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ حضر جلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہوں تو اسے معاف کر دیتے ہیں یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں اور چوبیس گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے جو چوبیس گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے رف سے توبہ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نومہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے سکس فور زیرو فائیم کہ جو شخص سو مرتبہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے من قال سبحان اللہ و بحمدی فی الیوم میں اتمر رہ سو مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ و بحمدی یہ کلمہ اتنا مبارک ہے نتیجہ کا نکلتا ہے حُطت عنہ خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحَارِ اللہ حضور جلال سمندر کی جھاک کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر دیتے ہیں دسوہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں بختبر ہیں سعادت مند ہیں خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی اللہ کے قرآن کی مجلس اللہ حضور جلال کے ذکر کی مجلس میسر آگئی نیک لوگوں کی مجلس میسر آگئی صحیح الجامع کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا جَلَسَ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهُ جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے فَيَقُومُونَ پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخواست کرتے ہیں اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے جو حدیث میں آیا ہے کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جب وہ مجلس برخواست ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے وبدلت سیئاتکم حسنات اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے سعادت مند ہے وہ انسان جو ان دست طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے اور گیاروہ اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفس ولم يفسق راجعک یوم ولدت ام جو حج کرتا ہے فسکو فجور سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج اس کی معنی اس کو جناہ ہو اس پہ کوئی گناہ نہ ہو بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوار ذلقیدہ اور ذلحجہ کا مہینہ بعد میں ہے اب اسے پلاننگ کریں کہ اللہ حضر جلال آپ سب کو حج کی تعفیق سے نوازے آپ کے لئے آسانیہ فرمائے آپ سب کو حمت و تعفیق سے نوازے اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے ان عمرتن فی رمضان تعدل حجہ او حجتن معی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا عجر اتنا ہے جتنا حج کا عجر ہے اور ساتھ فرمایا او حجتن معی اس عمرے کا عجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو اللہ حضور جلال سے دعا ہے اللہ حضور جلال ہم سب کو معاف فرمائے ہماری غلطیوں اور کتاہیوں سے درگزر فرمائے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے موسیقا موسیقا